اسلام علیکم و برکاتہو ایک بہن نے سوال پوچھا ہے کہ اگر ہم زنا کریں اور توبہ کریں تو کیا اس گناہ کی سزا ہم پر نہیں ہوگی یا زنا کی سزا باقی رہے گی کیا زنا کی سزا نہ ملنے کا کوئی طریقہ ہے نیز اگر کوئی شادشدہ عورت غلطی سے زنا کرے اور سچے دل سے توبہ کرے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کا قبول کرے گا اور اگر وہ غلطی سے دوبارہ زنا دہرائے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو دوبارہ پھر سے قبول کرے گا اور اگر کوئی بار بار گناہ دوراتا رہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی ہر بار توبہ کو قبول کرے گا وہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کتنی بار توبہ کو قبول کرتا ہے بہن اگر کوئی شخص خلوص نیت سے زنا سے توبہ کرتا ہے اور تو اسے زنکار قرار نہیں دیا جاتا اور اگر وہ قادی کے سامنے اسلام ایک عدالت میں قادی کے سامنے جا کے اطراف نہیں کرتا ہے تو اسے زنا کی سزا نہیں دی جائے گی یعنی کہ جو حد پنشمنٹ ہے وہ اس کے اوپر لاغو نہیں ہوگی لیکن اگر کسی نے اسلام ادالت میں قادی کے سامنے جا کے اس بات کا اطراف کیا ہے تو پھر اس کی زنا کی سزا جو اسلام ایک حد میں ہے یعنی کہ حد پنشمنٹ جو ہے وہ اسے ملے گی چاہے وہ توبہ کرے یا نہ کرے یہ وہ نہ کہہ کہ وہ توبہ کرتا ہے سچے دل سے خلوصے دل سے تو بھی اس کی سزا اسلامی عطالت نہ ملے گی سو جو شخص زنا کی گناہ میں پڑتا ہے اس کے لئے مستحب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرے اور اپنے گناہ کو چھپائے اور کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرے کیونکہ جب معیز رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے پاک کر دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے دعا کرو اس سے توبہ کرو معیز رضی اللہ عنہ کے معاملے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایسے شخص کے لئے توبہ کرنا بہتر ہے بجائے کہ وہ قادی کے پاس جا کے اپنا گناہ کے اطراف کرے اور اگر آپ اپنے گناہوں پر پردہ ڈالتے ہیں اور اس پر فقر محسوس نہیں کرتے ہیں کہ جا کے لوگوں میں بتائیں کہ میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی گناہوں کو چھپائے گا اور اس کا احتا کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے غفور اس کا مطلب یہ ہے کہ الغفور جو آپ کے گناہوں کو نہ سے چھپاتا ہے بلکہ اس کے انجام سے بھی بچاتا ہے یعنی کہ ہر گناہ کی ہر ایکشن کا ریاکشن ہوتا ہے ہر گناہ کا کوئی پریشمن ہوتی ہے لیکن اگر کہ آپ الغفور اللہ تعالیٰ کے ایسا نام ہیں جو ہم کو یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف ہماری گناہ کو معاف کرتا ہے بلکہ اس کے انجام سے بھی ہم کو بچاتا ہے لہٰذا اگر کوئی شخص خلوط دل سے گناہ سے توبہ کرے اپنے کیے پر ندامت کا اظہار کرے اور پھر ایسا نا کرنے کا عظم کرے گناہ کو امیجیٹلی چھوڑ دے اور اپنے گناہ پر اللہ کے سامنے گڑائے روئے تو پھر اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کرتا اور آخرت میں اس کی سزا نہیں دیتا اور اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس طریقے سے حفاظت کرتا ہے کہ وہ مزید گناہ سے پڑھنے سے بچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ایک اور نام ہے الافو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاف کرنے والا اس طریقے سے اس کی مغفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس کی گناہوں کی کو اس کی عامالیں نامائیں عامال میں سے مٹا دیتا ہے یعنی کہ ہماری عامالوں کی کتاب میں سے وہ گناہ کمپلیٹی طور پر وہ گناہ معاف کر دیتا ہے یعنی کہ اس کا نام نشان بھی نہیں ہوتا ہے تو الغفور الافو کی ترمیان میں فرق یہ ہے کہ الغفور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کو گلتیوں کو ڈھک لیتا ہے چھپا لیتا ہے پوشیدہ رکھتا ہے اور قیامت کے دن ہمیں اس کی صدح نہیں دی جائے گی لیکن وہ ہماری نامائیں عامال میں موجود ہیں لیکن جب افو کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے نامائیں عامال میں سے مٹا دیتا ہے گناہوں کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں کو یاد نہیں دلائے گا ہم سے اس کے بارے میں پوچھ گچ نہیں کرے گا ہم سے ہی نہیں کہے گا تم نے فلانا گناہ کیوں کیا تھا وہ ہماری کتاب میں سے کمپلیٹی ایریز ہو جاتے ہیں یعنی کہ کمپلیٹی مٹ جاتے ہیں لہٰذا زنہ کے سنگین گناہ کے لیے اللہ تعالیٰ ان دو ناموں کا استعمال کرنا چاہئے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی مغفرت جو ہے تلو کرنے چاہئے الغفور اور رفو کے ذریعے سے اور پھر آپ اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے وہ ہمیشہ معاف کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو توبہ کرنے کے ترغیب دیتا ہے اور وہ جب وہ گناہ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایو اللہ زین آمنو توبو الاللہی توبتا نسوحا یعنی کہ اے ایمان والوں توبہ کرو اللہ کی طرف رجوع کرو تفسیر میں ابن کتھیر کا کہنا ہے کہ توبتا نسوحا کا مطلب یہ ہے ایک سچی توبہ ایسی توبہ جو کرنے والے کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے مٹا دیتی ہے اور توبہ کرنے والے کی شخصیت کو یعنی کہ اس کو بہتر بناتی ہے اس کی حاصلہ افضائی کرتی اس کو ہدایت دیتی ہے تاکہ وہ مزید دوبارہ سے اس برائی میں نہ پڑے اور اس کو ہمیشہ کے لئے ترک کر دیں ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندی کی توبہ پر خوش ہوتا ہے اور جو شخص توبہ گناہ سے توبہ کرتا ہے اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جس نے گناہ ہی نہ کیا ہو جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ شخص کی توبہ کو قبول کرتا ہے جو بار بار اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے دہراتا رہتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں جب تک کہ توبہ مخلص ہو یعنی کہ توبہ تنسوحہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہ کو معاف کرے گا چاہے وہ سو دفع اس گناہ میں پڑتا ہو پڑ جائے یعنی کہ بار بار آپ گناہ کرتے رہیں بار بار خلوص دل سے توبہ کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرتے رہیں گے ابو موسیٰ رضی اللہ انہیں روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ دن کی گناہگار توبہ کرے اور دن کے وقت اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ رات کی گناہگار توبہ کرے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو یعنی کہ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا توبہ کے دروازے کھلے ہیں اور ایک انفرادی یعنی کہ انڈیوجیل بندے کے لیے جب تک کہ روح حلق تک نہ پہنچے توبہ کے دروازے کھلے ہیں امام احمد نے بیان کیا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبلو تعبت العبدی معلم یغرغر یغرغر اللہ تب تک علام کی توبہ خبول کرتا ہے جب تک کہ روح حلق تک نہ پہنچے لیکن اگر آپ کے دل میں پھر بھی ایک وہ بات ہے یعنی کہ جواب آپ کے لیے کافی نہیں ہے شافی نہیں ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے گناہ بہت بڑے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کرے گا تو پھر میں آپ کو احساب الاخدود کی بارے بتاتی ہوں سورہ برو جیمال اللہ تعالیٰ نے کی سٹوری ہمیں بیان کی ہے کہ احساب الاخدود کی کہ وہ لوگ جہے ہیں وہ مومنوں کو عذیت دے رہے تھے اس طریقے سے کنھوں نے کھائی بنائی ہوئی تھی آگ کی اور اس میں مومنوں کو ڈال رہے تھے جو اور کہہ رہے تھے کہ اگر تم اسلام سے منحرف نہیں ہوگی تو ہم تمہیں آگ میں ڈال دیں گے اور وہ اس طرح سے ظلم کر رہے تھے کہ ماں کے بچے کو ماں سے الگ کر کے اس کی نظروں کے سامنے آگ میں ڈالتے تھے اور ان سے نہ صرف یہ کہ وہ ایسے گناہ میں متقیب ہو رہتے بلکہ وہ مزے لے رہتے سامنے بیٹھ کے آگ کے کھائی کے سنمیان میں دیکھ رہے تھے کہ لوگ کیسے آگ میں جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں پہ ظلم کیا پھر توبہ نہیں کی ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے اور ان کو دوزقی آگ کا عذاب ہے تو اللہ کا یہ ارشاد کہ پھر توبہ نہیں کی اس بات کے نشاندہ ہی کرتی ہے کہ اگر وہ توبہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبل کر لیتا یعنی کہ اتنے مومنوں مردوں عورتوں بچوں کو آگ میں ڈالنے کے بعد زندہ جلانے کے بعد بھی اگر وہ توبہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا اگر ان مجروموں کا یہ حال ہے تو پھر میرے اور آپ کا کیا ہوگا تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی کتنی امید رکھنے چاہئے اور اس شخصی مشہور کہانی کے تذکرہ بھی کر دوں جس نے سو لوگوں کو حلاق کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی خلوص سے توبہ خلوص سے نیہ سے توبہ کی تھی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا تھا اس شخص کی خانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس طرح سے وہ جس نے سو لوگوں کو حلاق کیا تھا اپنے محول کو اس نے اپنے سرانوننگز کو بدلنی کوشش کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کی ایفرٹ کو قبول کیا تھا اس طرح سے ہم لوگوں کو یا جو بہن بہن نے سوال کیا ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ایسے حالات اور محول سے دور کریں جہاں جو گناہ کی ترقیب دیتی ہے کیونکہ یہ توبہ کے لئے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اپنے آپ کو ایسے محول سے دور کریں جہاں سے آپ اس گناہ میں پڑھتے رہتے ہیں اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہت عظیم عبادت بتائی ہے جس کے کرنے سے ہماری گناہ اور توبہ خبول ہو جاتے ہیں اس کی ہنڈر پرسن گانٹی ہے وہ ہے صلات و توبہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کوئی ایسا شخص جو گناہ کرتا ہے پھر اپنے آپ کو وضو کر کے اچھے طریقے سے پاک کرتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے اللہ کے سامنے دو رکعت نماز پڑھتا ہے اور اپنے گناہ کی اطراف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے گناہ کی معافی مانگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی وَلَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَاتًا اَوْزَلَمُوا اَنفُسَهُمْ تَقَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَا يَقْفَرُ الظُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُسَرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ لوگ جنہوں نے فاہشہ کرتکاب کیا جنسی فیل غیر خالونی جنسی فیل زینہ کرتکاب ہوا ہے اپنی اور اس برائی کے مرتقب ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں اور ان کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی احسانی جو گناہ کو معاف کرے ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ وہ نمازیں جو کسی وجہ سے عدا کی جاتی ہیں جیسے کہ مسجد میں داخل ہو کے دورہ کا تہذر مسجد پڑھی جاتی ہے یا سورج گرہنگی اور چاند گرہنگ کی طرح میں نماز پڑھی جاتی ہے یا تحت الوضو کے جو نماز ہوتی ہے اس طریقے سے نماز توبہ بھی پڑھنی چاہیے یعنی کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ فوراں توبہ کرے نماز کے ذریعے سے تازہ وضو کرے دو رکعت نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کا اقرار کرے اور پھر توبہ کرے اور یہ حدیث جو ہے صحیح حدیث ہے تو جو صاحبہ نے جو سوال کیا ہے جو بہن نے سوال کیا ہے ان کے لئے یہ مستحب ہے کہ ان کے لئے رکمینڈڈ ہے کہ وہ دو رکعت نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہ کی گناہ کی معافی مانگیں تو وہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کو معاف کر دے گا اور نہ صرف معاف کرے گا بلکہ وہ ان کو مزید گناہ میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنے سے بچائے گا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سوائے ان کے جو توبہ کرے ایمان دائے اور نیک عمل کرے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیک عمل میں بدل دے گا اور اللہ تعالیٰ بخش جمالہ مہربان ہے اور جس نے توبہ کی اور جس نے نیک عمل کیا پھر ویقیناً اللہ تعالیٰ کو وہ معاف کرنے والا پائے گا اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے واللہ تعالیٰ عالم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ